اسلام علیکم پرینٹس بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج آپ ہم بھی مزید آرزی کرسپک پکڑوں کی ریسپی لے کر آئیں تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ لیا ہے پالڈک اسے میں نے تھوڑے سے دھوکے کاٹ کے رکھ دیا اور یہ لیا ہے دھنیا پودینہ میں نے ہائری میٹ چلی ہے دو عدد درمیان سائز کے پیاز اور دو آلونڈیاں جنہیں میں نے بارک بارک کارٹ پر رکھ دیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ریسپ کو فل ووچ کیجئے گا سالے مسالے ڈالیں گے تو آپ کے ہوئے پکوڑیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے بن کے تیار ہو جائیں گے اب یہ ہے سوکھا دنیا سابو سوکھا دنیا اور اناردانہ جسے میں نے اچھے سے پیس لینا ہے اس طرح یہ ناردانہ اچھے سے پیس جائے گا اور دانے دانے سے نہیں رہے گا میں نے اس کو پیس لیا ہے ابھی میں نے لیے ہے سوکھی میٹی ایک ٹیبل سپون لارم سپورڈر ڈو ٹیبل سپون زیرہ سابو حلدی ہاپ ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور سوکھا دنیا اور گرم مسالہ یہ سارے مسالے میں نے ڈال دی ہیں اور میں نے اس میں اجوائیں بھی ڈالی ہے ہاپ ٹی سپون ایک ٹیبل سپون میں اس میں بھی دھیں اٹھ کر دی ہوں آپ کی پکوڑے بہت کرسپی اور کرکرے سے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ یہ اجوائیں بھی ڈالیا کریں پکوڑوں میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے جسابیت کے لیے پکوڑے حضم ہو جاتے ہیں رمضان میں تو سبھی گھروں میں پکوڑے بنتے ہیں تو آپ اس ریسٹ کو ضرور فولو کیجئے گا اور مزیدار سے پکوڑے بنائیے گا تو ابھی میں نے اس میں بیسن ڈال دیا تھا اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کا اچھے سے مکسر بنا دیا ہے اور گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور ہمارے مزیدار سے کرسپی سے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگو بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں تو ملے گئے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ کسی اچھی بھی لوگ کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی